جناب عمران کار میری انتظار کر کے یہاں کھڑے ہوئے اور نکلے ہیں میں آپ کا شبیہ ادا کرتا ہوں خوبہ شبیہ میں آگے بھی ساروں کو جو راستے میں جی ٹی روڈ پہ ہماری انتظار کر رہے ہیں ہم دن میں زیادہ سے زیادہ بارہ کلومیٹر ایک دن میں ہم کر سکتے ہیں تو بھی اسے سارے آگے تیاری کر لیں کہ ہماری رفتار اتنی ہے لوگوں کی محبت اتنی ہے لوگوں کا اتنا جنونی استقبال ہے کہ ہماری سپیڈ ایک دن میں دس سے بارہ کلومیٹر سے آگے نہیں جا سکتی تو آگے سے ابھی سے ہی اندازہ لگا لیں کہ ہم کب تک آپ تک پہنچیں گے اب میں سب سے پہلے تو پھر سے ہم نے فادیہ پڑا صدف کا ہم آج پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں ہموشی اکھار کرو کہ اس کے اس کے بچے اس کے گھر والے سب کو اللہ سبر دے اور دعا کر دے کہ ان کو طاقت دے کہ یہ مشکل پاک سے جو وہ گزر رہے ہیں اس کے بعد میں آج یہاں کھڑا ہوں کہ اپنے سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے سہولتکار ٹی وی کوریج بند کر رہے ہیں لوگوں کو تو ساری پاکستان کی عوام اس انصاف کے انقلاب کو اسلام آباد کی طرف بڑھتے دیکھ رہی ہے اس کی کوریج بند کر رہے ہیں لیکن کوئی فکر نہیں سوشل میڈیا ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے سب کو اپنے موبائل فون کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ یہ انقلاب کتنی تیزی سے اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے میں پہلے آج سب سے پہلے میں یہ جو سکندر سلطان الیکشن کمیشنر میں تمہارے سے مخاطب ہوں آج تمہارے سے بڑا دو نمبر آدمی کبھی الیکشن کمیشنر نہیں پیٹھا جتے تم ہوں میں آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اس سے مجھے نہیل قرار دیا تھا اس بدنیت آدمی نے عدالت نے اس کو سائٹ کر دیا ہے نہیلی ختم کر دیا ہے کیونکہ اس بدنیت آدمی نے ایک تو یہ نون لیگ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے اور دوسرا اس کو پیچھے سے بھی اس کو پیچھے سے بھی انسٹرکشنز آ رہی ہیں اور مجھے پتہ ہے پیچھے سے کیون اس کو پشھ کر رہا ہے کیونکہ اس گیدر میں تو کوئی دم ہی نہیں دالے یا کرنے کا اور میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں اس کو اوپر دس ارب روپے کا ہرچانہ کرنے لگا ہوں کہ اس نے میرے اوپر جو اس نے خوش کرنے کے لیے یہ امپورٹڈ اوپر چوروں کی ان کو خوش کرنے کے لیے جو اس نے فورن فنڈنگ کیس میں میرا نام لیا اور توشہ خانہ میں میں اس کے اوپر دس ارب کا ہرچانہ بھی کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نے سوال اٹھایا میری دیانتاری پہ میں یہاں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی عدالت میں کیس لگے گا ایک بھی غیر قانونی چیز میں نے کی ہوئی تو مجھے عدالت کا فیصلے کی انتظار نہیں کروں گا خود چھوڑ دوں گا میں تو یہ میں آج پہلے دو ناؤس کر رہا ہوں کہ دس ارب روپے کا ہرچانہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شوکت خانم ہر سال اس کے لیے میرے نام پہ اور ہسپتال کی ریپریشن پہ ہر سال ناؤ ارب روپے کا کٹھا ہوتا ہے غریب مریضوں کے لاج کے لیے اور دوسرا نمل یونیورسٹی کے لیے اس کے لیے میرے نام پہ پیسہ کٹھا ہوتا ہے کہ غریب پچاندوے فیصد وہاں بچے سکولرشپ پہ پڑھتے ہیں مفت پڑھتے ہیں حلقادر یونیورسٹی شروع کی اس میں سو فیصد بچے مفت پڑھتے ہیں تیسرا ایک شوکت خانم ہسپٹل بن رہا ہے پشاور میں بن چکا ہے وہاں پچاندوے فیصد بریضوں کا مفت اللاج ہے لہور میں مفت اللاج ہے شوکت خانم میں اور سب سے بڑا کراچی میں شوکت خانم ہاں بن رہا ہے جو کہ وہاں سارے سندھ اور پلوچستان کے کینسر کے بریلوں کے لیے بن رہا ہے اس لیے کیونکہ اس نے میری دیانت داری کے اوپر اس نے میری دیانت داری کے اوپر سالیاں نشان کیا اور یہ جو اس نے فیصلہ کیا اس لیے میں اس کے پر ہر جانا کروں گا اور سکندر سلطان یہ جب تک جب تک میں تمہیں عدالت میں نہیں کھڑا کر کے تمہارا اسے پیسے نہیں نکالتا اور وہ پھر شوکت خانم کو دوں گا جو تمہارے سے ہر جانا نکالوں گا کہ آگے آگے تم کسی کے کہنے پر لوگوں کے اوپر ان کی ریپوٹیشن اس طرح نہ برباد کرو دوسری چیز آج قرم کے لوگوں قرم کے لوگ خیبر پختور وہاں میں نامے وہاں الیکشن کیمپین کرنے گیا بین دفعہ میں نے جلسہ کرنا تھا وہ کینسل کرنا پڑا ساری پارٹیزیں کٹھی ایک طرف میرے خلاف ساری چوروں کا ٹولہ ایک طرف مل کے الیکشن لڑ رہے تھے اور قرم میں آپ کو احسان کرتا ہوں میں تقریباً دگری لیڈز انڈیو پھیٹا لگایا اور سن لوگ اب میں ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں جنہوں نے اس ان چوروں کے دولے کو ہمارے اوپر مسلط ہونے دیا میں پڑے آدم سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے قوم کی آواز سن لو سن لو قوم کدھر کھڑی ہے جائے الیکشن بائے الیکشنز لاہور کے وہ سترہ چلائیں اس کے بعد اکتوبر میں اب کبھی سنائیں کبھی دنیا کی تاریخ میں سنائیں کہ آواز ایکشنز میں میں کھڑا ہوتا ہوں اکیلہ اور ساری جماعتیں مل کے میرے خلاف کھڑی ہوتی ہیں سات ایکشن جیتا ہوں آواز میں سے یہ ورلڈ ریکارڈ ہے اور وہ جو کراچی میں پیپلز پارٹی جیتی میں یہ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی دھاندلی سٹیٹ مشینری کے پہ گھر ایک الیکشن آج نہیں چیز سکتی کیونکہ جب سے یہ باپ بیٹا آئے ہیں باپ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو اور بیٹا دیسی ویلیتی جو ابھی تک اردو نہیں بولنی آئی اسے اردو بولتا ہے جیسے انگریز اردو بول رہا ہوتا ہے میں آج میں آج ان سب کو میسج دینا چاہتا ہوں جن کے پاس ایک پاور ہے شباہ شریف کے پاس کوئی پاور نہیں ہے دکی میں چھپکے جو ارمی ہاؤس جاتا تھا اس سے کیا بات کرنی ہے گھرے کو دیکھ سا تو اس کے جوتے پولش کرنی شروع کر دیتا برطانیہ کے ایمبیسٹر کو پرائیم منسٹر جا رہا ہے ایمبیسی میں اور اس کے موں میں کیک ڈال رہا ہے شباہ شریف ساری زندگی تم نے کیا کیا جو طاقتوار ہوتا ہے اس کے جوتے پولش کرتے ہو اور جو کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر ظلم کرتے ہو تو تمہارے سے میں نے کیا بات کرنی ہے میں تو پیغام ان کو دے رہا ہوں جنہوں نے تمہیں اجازت دی اوپر بیٹھنے کے لیے کہ آج بھی دیکھنے کون کھڑی کدھر ہے کبھی بھی عوام کے خلاف ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑی ہوتی کیونکہ عوام اور فوج مل کے ملک کو مضبوط کرتے ہیں آپ ان چوروں کے ساتھ نہ کھڑے ہو جو ان کے ساتھ ملے گا جو بھی ان کے ساتھ ملے گا وہ انہی کے ساتھ رنگ آ جائے گا لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور ہم پاکستانی قوم ہم بھیڑ بکریہ یا گائے بہن سے نہیں ہیں ہم انسان ہیں ہم وہ قوم ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور میرے نبی نے ہمیں قرآن کے اندر جو اللہ کیا ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا عمر بالمعروف ونہی ان المنکر حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرو کاموکی کاموکی سن لو سن لو پہلے سن لو میری بار اللہ نے تمہیں اجازت میٹرل ہونے کی نہیں دی یا ایک طرف کھڑو چوڑوں کے ساتھ اور ہمیشہ ظلیل ہو اور یا حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جو آپ نماز میں مانتے ہیں ہر باری کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے ان کے راستے نہیں یہ جو تباہی تباہی کا راستہ ہے یہ چوروں کا راستہ ہے میں آج پوچھتا ہوں کہ جب مشرف نے ان دونوں کو یہ دونوں چور خاندانوں کو جب ہٹایا کرپشن پہ تو ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیونکہ ان کی چوری سے تنگ تھی پھر مشرف نے ان کو این ار او دے دیا بند کمرے میں فیصلہ کیا پہلے کہتے تھے چور ہے اور جناب این ار او دے گئے ان کو پاک کر دیا دس سال انہوں نے ملک کو لوٹا لوگوں نے مجھے ووٹ ان کے خلاف دی لوگ ان سے تنگ تھے اور آپ پھر ان ساروں کو ڈرائی کلین کر کے ہمارے اوپر پھر مسئلت کر دیا تو کیا کیا ملکم مجھے جواب دو کیا مجھے جواب دو کہ آپ ان چوروں کو تسلیم کرتے ہیں کوئی پاکستانی چوروں کو نہیں تسلیم کرتا اور اگر آپ کا خیال ہے پھر سے کہتا ہوں جناب بند کمروں میں یہ فیصلے جو کرتے ہیں آپ کہ جب فیصلہ کیا یہ چور ہے اور آپ فیصلہ کیا یہ پاک ہو گیا پھر فیصلہ کیا چور ہے آپ پھر پاک کر دیا خدا کے واسطے پاکستانی قوم کو جانور نہ سمجھو ہم کائے گھنسے نہیں ہیں ہم پیڑ بکریان نہیں ہیں کہ جب فیصلہ کرو اچھا جی اب ہم نے ان کو پاک کر دیا ہے تو اب آپ بھی ان کے پیچھے لگ جائیں اور جو ان کو سپورٹ نہیں کرتا اس کو ننگا کر کے اس کو پر تشدد کرو ان کے پر ظلم کرو جو میڈیا نہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ان کو جاؤ دھنکاؤ جیلوں میں ڈالو وہ پچارے ملک چھوڑ کے چلے جائیں اور جو سوشل میڈیا کے بچے جو اپنی دل کی بات کرتے ہیں ان کو اٹھا کے ان کے پر ظلم کرو ان کو ڈراؤ دھنکاؤ یہ بیڑ بکریوں سے کیا جاتا ہے انسانوں سے نہیں کیا جاتا جب کائے بیسے ہیں غلط راستے پہ جاتے ہیں تو ان کو ڈنڈے مار کے ادھر موڑتے ہیں انسانوں سے یہ نہیں کیا جاتا انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے جانوروں کے معاشرے میں جنگل کا قانون ہوتا ہے میں آج اپنی ساری عدلیہ کو بھی کہہ رہا ہوں یہ ہساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے میں جیف جسٹر صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے آزم سواتی کا کیس سنا ہے جباز شریف کا جباز گل کا بھی کیس سنیں کہ جو ان سے تشدد ہوا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو محیف فیرزہ آپ ملک چھوڑ کے باہ گیا ہے سابر شاکر چھوڑ کے چلا گیا ہے سنیں ارشاد بھٹی اس کو نکال دیا جو تنقید کرتا ہے کیا بجا ہے کہ ان کو دھنکیا دی جاتی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک تب تک نہ ہوگا جب ملک کے ادارے مضبوط ہوگے ملک کے ادارے تب مضبوط ہوتے ہیں جب قوم ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اگر قوم ایک طرف ہے اور ادارے دوسری طرف ہیں کوئی ادارہ نہیں کام کر سکتا ملک کی طاقت مضبوط اداروں میں اور میری پوری جب میں اپنی بوج کی کبھی تنقید کرتا ہوں وہ پاکستانی کرتا ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں نے لندن میں فلیکس نہیں بنائے ہوئے میں نے بار پروپرٹیز نہیں رکھی جب میرے اوپر کیسز ہوئے تو میں کم کبھا کے مگوڑے کی طرح لندن نہیں بھا گیا میں اسی ملک میں رہوں گا اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وقت تو تیرے ہاتھ میں ہے جب تُو نے لے کے جانا ہے اوپر لیکن اگر مجھے اوپر لے کے جانا ہے تو مجھے ارشد شریف والی موت نہیں دیدروں کی موت نہ نہیں میں ساری پاکستانی قوم گوب کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے فیصلہ کل وقت انصاف آپ کو ازاد کرے گا جب تک ظلم کا نظام ہوتا ہے جانگروں کا معاشرہ ہوتا ہے جنگل کا قانون ہوتا ہے آپ نے سارے میں میرے ساتھ نکل رہے ہیں آپ نے سب نے جب میں وہاں پہنچ ہوں گا اسلام آباد آپ نے سب نے میرے ساتھ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں جس نے جس کے پاس موٹر سائیکل ہے سائیکل ہے گاڑی ہے چنچی ہے اگر وہ نہیں ہے تو پیدا لاجو لیکن او سارے یہ آزادی کی جنگ ہے آزادی کی جنگ میں قربانیاں دینی پڑتی ہے جب پاکستان بناتا ہے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی اس لیے انگریز سے ہم آزاد ہوئے اور آپ پاکتا ہے کہ ان چوروں سے آزاد ہونا اور وہ ہوگا جب ہم یہاں قانون کی بالا دستی قائم کریں گے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کی ریاست پہ عدل اور انصاف قائم کیا کیونکہ پہلے عدل اور انصاف آتا ہے پھر خوشحالی آتی ہے جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا پر خوشحالی نہیں ہوتی جب تک ہم اس ملک میں طاقتور ڈاکوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کی آئیں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اور یہ ہے اس کو کہتے ہیں انصاف کی جنگ سو سارے میں اب ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ حلف لینا ہاتھ اٹھا کے میں یہاں سے پڑھوں گا آپ نے وہاں سے ریپیٹ کرنا ہے باواز بلند اتنا اونچی آواز میں ہے کہ یہاں آپ حلف لیں گے یہ آواز لنڈن تک جانی چاہیے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز میں ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے ہم پاکستان کی خودمختاری اور آزادی کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم حقیقی آزادی اس جہاد میں آخر تک امران خان کے ساتھ جد و جہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا آمی و ناصر ہو آمین کیا ہم سب خان صاحب کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے کہ تکا دے خان صاحب بلال اجاز زب دست بہت 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 کنید موسیقی